بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ باتیں سننے کو ملیں گے جو آپ کو اور کہیں نہیں ملیں گے چلی آگاز کرتے ہیں پھر آپ خود ڈیسائیڈ کر لیجئے گا سب سے پہلی بات تو یہ کہ کبھی بھی اپنا اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں اسے آپ پر بلیک میجک ہو سکتا ہے آپ پر جادو ہو سکتا ہے بندش ہو سکتی ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے بلیک میل بھی کیا جا سکتا ہے اب وہ کیسے کیا جا سکتا ہے وہ جنات کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے بہت کچھ بات میں بتاؤں گا دوسری گزارش یہ ہے جو لوگ آپ سے کہتے ہیں آپ پر جادو ہے نظر بندش ہے تو ایسے لوگوں سے ہرگز رابطہ نہ کریں جب آپ پریشانی میں اللہ رب العزت کو چھوڑ کے نبیر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت عمر پیش آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہمیں کو مشکل پیش آتی ہے ہم فوراً پیر صاحب کی طرف حضرت کی طرف اور جی حضرت میرا حساب تو کر دیں بڑا آپ نے بہت کام کیا تھا بڑی مسئلہ حل ہو گیا تھا بس ایسے نہ لگ رہا تھا بس اب پریشانی ہوگی نہیں اقدام ہی مسئلہ ہو گیا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ حضرت ہی جنات کو بیجتے ہیں تنگ کرنے کے لئے پھر وہ کہتے ہیں اچھا میں کاٹ کرتا ہوں پھر کاٹ کر کے بیس تیس ہزار لیتے ہیں پھر مہینے کے لئے جنات کو کہتے ہیں بس اب اس بندے کو چھوڑ دو اب دوسرے کے بیشے لگو پھر مہینے بعد پھر آپ کی طرف بیجتے ہیں یہ ایک بزنس چل رہا ہے خیر آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میری باتیں بہت کم لوگوں کو سمجھاتی ہیں اور جن کو سمجھ آ جاتی ہیں وہ بچ جاتے ہیں عرض یہ کرنا تھا کہ جب اللہ کو چھوڑ کے آپ اللہ کی غیر کی طرف جاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کیا تیرے لئے تیرے رب کافی نہیں جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے اللہ کی غیر کی طرف جارے ہیں اور آپ یہ ہرگز نہ سوچئے گا کہ آپ مانس وقت کے نماز کے پابند ہیں آپ تو عامال بھی کرتے ہیں آپ کے وظیفے اثر نہیں کرے شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنی مشکل مسئیبت پریشانی میں اللہ رب العزت کی طرح متوجہ ہونے کی بجائے جب لوگوں کی طرح متوجہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت بھی پھر اس کا مسئلہ حل نہیں فرماتے حتیٰ کہ لوگوں سے زلیل ہو کر اللہ پاک ان لوگوں سے مسئلہ تو نہیں حل ان دیتے نا لوگوں سے زلیل ہو کر پھر اللہ رب العزت کی طرف جب آتا ہے تو پھر اللہ پاک بھی اس کا مسئلہ حل نہیں کرتے اللہ پاک پھر دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے بہت سے لوگ ہیں جو اللہ سے مانگتے ہیں پھر دو چار دن بعد اللہ رب العزت سے بھی تھاک جاتے ہیں ہماری تو دعای قبول نہیں ہوتی اللہ ہماری سنتے ہی کوئی نہیں اب اس طرح کی باتیں کر کے غائب ہو جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کی اللہ مسئلہ حل کرتے بھی نہیں ہاں ان کے مسئلہ ضرور حل ہو جاتے ہیں جو پھر یہ کہہ دیتے ہیں اللہ جی ہم سے خطا ہو گئی ہمیں معاف فرما دیجئے یہی در ہے ہم نے کہیں نہیں جانا آپ ہمارا مسئلہ حل فرما دیجئے آپ نہیں بھی حل فرمائیں گے پھر بھی ہم یہی ہیں آپ مسئلہ حل فرما دیں گے تو ہمیں سکون راحت مل جائے گی تو جو اللہ سے یوں مانگتے ہیں پھر اللہ پاک ان کا ضرور مسئلہ حل فرما دیتے ہیں اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے دیکھئے مال و دولت کی فراوانی اور یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے مقدر میں لکھ رکھی ہیں اللہ رب العزت چاہے تو اللہ پاک آپ کو ایک لمحے میں سب کچھ عطا فرما دیں اللہ پاک غیب کے خزانوں سے عطا فرما دیں اللہ رب العزت کر سکتے ہیں اللہ پاک کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے ہم اللہ رب العزت سے یقین کے ساتھ مانگے اور دنیا اللہ رب العزت سے عافیت والی مانگنے میں کوئی حرج نہیں اور اللہ رب العزت سے اس لئے مانگنا کہ ہم اللہ ہم آپ کے بندوں پر خرچ کریں گے ضرورت بندوں پر خرچ کریں گے اور حرام سے بچیں گے اور آپ کو رازی کریں گے ان عامال کے ذریعے جو عامال ہم مال و دولت سے بھی کر سکتے ہیں بہت سے چیزیں ہیں نبیل اسلام کے حدیث انبارکہ کا مفہوم ہے کہ فقر انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو بس دنیا کی مال و دولت کے لیے پیسے کے لیے عیاشی کے لیے اسلام سے اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں کوئی دوسرا مذہبہ اختیار کر لیتے ہیں بہت کچھ ہو رہا ہے میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہا لیکن اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ مال و دولت اگر آپ مانگتے ہیں رزق میں برکت مانگتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر آپ نماز کی پبندی نہیں کرتے آپ گناہ کرتے ہیں مرد ہیں تو نبیل اسلام کی سنتوں کو بھی زبا کرتے ہیں لباس سنت کے مطابق نہیں چہرہ سنت کے مطابق نہیں اور من مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں موبائل کا غلط استعمال بھی ہے تو پھر جتنے چاہے وظیفے کیجئے اگر آپ عورت ہیں نماز کی پبندی نہیں کرتی اور پردہ نہیں کرتی اور ڈراما سیریل بھی چل رہے ہیں اور غیبتیں بھی چل رہے ہیں اور بہت کچھ ہو رہا ہے زندگی میں تو پھر جو چاہے کیجئے جتنے چاہے وظیفے کیجئے مسئلہ حال نہیں ہو سکتے ہمارے مسئلے بنتے ہی گناہوں کی وجہ سے ہیں اللہ پاک پریشان اس لئے کرتے ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور ہم اللہ کو چھوڑ کے اللہ کی غیر سے مسئلہ حال کروانے چلتے ہیں حضرت ہمارے اس سخارہ کرنے توبہ کی نیت کیجئے ابھی نیت کیجئے اللہ جتنے گناہ ہوئے توبہ کرتے ہیں آپ ہمارا مسئلہ حال فرما دیجئے اس نیت سے توبہ کر لیں اور پھر اب اللہ رب العزت سے مانگ لیجئے عمل کی ترتیب ارز کرتا ہوں اللہ پاک سے مانگنا کیسے نبیر اسلام نے ہمیں طریقہ بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی جس کا مفہوم ہے کہ جب تم اللہ رب العزت سے مانگو تو یوں مانگو پہلا کام اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو اس کے بعد دوسرا کام جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑو اور پھر تیسرا کام جو چاہو اللہ سے مانگ لو اب یہ تین کام کرنے ہیں اور چوتھا کام اس میں ضرور ایڈ کر دیجئے گا کہ جب آپ دعا کرتے ہیں کوئی بھی عمل کرتے ہیں شروع میں تو درود پاک نبیل اسلام فرما دی آخر میں بھی درود پاک لازمی پڑیے جسے عمل کے شروع اور آخر میں درود پاک نہ ہو وہ عمل اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتا ہی نہیں وہ دعا اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی ہی نہیں عمل کی ترتیب ہم اسی طرح کریں گے آپ نے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی اب یہ ذکر بھی اسی ہو سکتی ہے اللہ رب العزت کے اسماع مبارکہ سے بھی قرآن پاک کی تلاوت سے بھی ہو سکتی ہے آپ اس کو سن لیں میرے ساتھ کر لیجئے جب آپ یہ ذکر مکمل ہو جائے صرف دو تین منر ذکر کیجئے اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے درود ابراہیمی پڑھ لیجئے کم از کم تین مرتبہ لازم اس کے بعد آپ نے جیسے نبیل اسلام نے فرمایا نا جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو اب آپ نے اللہ رب العزت سے مانگ لینا ہے جب آپ دعا کر لیجئے تو آخر میں تین مرتبہ درود پاک لازمی پڑھی گا جیسے میں نے حدیث مبارکہ عرض کی محسوس ایامیں اس عمل کو کر سکتے ہیں اور کیونکہ جب پڑھ نہ سکتے ہو تو سن سکتے ہیں اور اللہ رب العزت کے اسماع مبارکہ سن بھی سکتے ہیں پڑھ بھی سکتے ہیں کسی بھی حالت میں اور عشاء کی نماز کے بات کر لیں بہت بہتر ہے یکسوئی کے ساتھ ہو سکتا ہے ورنہ آپ اینی ٹائم کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ پر کر سکتے ہیں اللہ رب العزت سے مانگنے کے لیے کوئی شرطیں نہیں ہوتی اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانی معاملہ فرمائیں آئیے ایک دو منہ سکر کرتے ہیں یا رزاق یا اللہ جل جلالہ 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 یا رزاق یا اللہ جل جلالہ